اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ما چینل خانوم فوٹ آپ سب کو میری طرف سعید مبارک اس عید پر بنائیں گے ہم کچھ خاص کچھ یونیک مینگو سویٹ یعنی کے آم کی مٹھائی جو بہتی بردست اور امدہ بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا چیلنج اس امیزنگ مٹھائی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو عدد بڑے سائز کے آم اسے ہم کیوپس میں کٹنگ کر لیں گے اب ہم آم ڈالیں گے بلینڈنگ جگ میں اور اچھے سے بلینڈ کر کے مینگو پیوری دیار کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین اور اس میں اٹھ کریں گے ہم ہاف کپ دودھ اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ون تھرڈ کپ ملک پاوڈر ایٹ کریں گے اب اچھے سے مکس کریں گے دو کھانے کے چمچ ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے فلم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ بھی تھوڑا خوش کھونے لگا ہے سٹیج پر ہم اس میں مینگو پیوری ایٹ کریں گے اب ہم کنٹینیوسلی سپیچلر چلاتے جائیں گے تاکہ یہ لمس نہ بنے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں دیسی گھی ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے اور بس چلاتے جائیں گے جب تک یہ خوشک نہ ہو جائے اسی سٹیج پر آکے آپ کو لگے کہ مکسچر تھک نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو آپ اس میں ڈرائی ملک پاوڈر آئٹ کر لیں ٹو ٹیبل سپون تو یہ جلدی تھک ہو جائے گا اور ایک ڈو فارم میں آ جائے گا اس کا ٹیکسچر تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم ایسے پین پہ پھیلا پھلا کے اس کا جو ایکسرا مویسچر ہے اس کو بھی ڈرائے کر لیں گے اس طریقے سے برسیڈو فارم میں آ چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور روم ٹیمپریجر پر چھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اسے کور کر کے پندرہ بی سمنٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں برسیڈو فارم میں آ چکا ہے بٹر میلٹ ہونے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ دود ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور سادھی اب ہم اس میں ہاف کپ ملک پاوڈر ایٹ کریں گے ہم اس میں چینی ایٹ نہیں کریں گے فلیم ہم میڈیوم ٹو لو رکھیں گے اور اس طریقے سے کنٹینیسلی سپیچلہ چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے اس لئے بھی خوش کھونے کا ویٹ کریں گے اور یہ دیکھیں جی کی زبردست سکھ ہویا صرف تین چیزوں سے بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی ڈش آؤٹ کر لیں گے اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں گے ڈش آؤٹ کریں گے osas نکس مزیدار آم کی مٹھائی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہے جی فائنل لوک مزی آم کی مٹھائی بن کے تیار ہو چکی ہے ریسے پہ اچھی لگی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ